اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو کیا اللہ ٹھیک ٹاکو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں دوستو آج میں آپ کے لئے ٹویٹر ہائی ایس ٹی آر ایس دوستو کے گاڑی لے کر آیا ہوں ہائی رف گاڑی ہے بہت مناسب قیمت میں گاڑی مر رہی ہے اور گاڑی کے اگر کنڈیشن کی بات کریں تو وہ بھی زبردست ہے تو دوستو آپ کا وقت ہے کہ یہ بغیر اللہ تعالیٰ کے فضل کر رہا ہوں اور شکر کے ساتھ آج کا ریویو شروع کرتے ہیں دوستو آج میں آپ کے لئے جو گاڑی لے کر آیا ہوں یہ گاڑی فیٹر ہائی ہے ٹی آر اے دوستو تیل ہے دوستو کے ورین گاڑی ہے جی ایل ورینٹ میں ہے اور اگر گاڑی کے مرڈل کے بات کریں تو گاڑی دوزار دس مرڈل ہے گاڑی کی اسیمبلی اپورٹڈ ہے جاپان اپورٹ گاڑی ہے اور گاڑی دوزار سولہ میں پاکسان میں اپورٹ ہوئی ہے اور اگر گاڑی کے ریجسٹریشن کی بات کریں تو گاڑی دوزار سولہ میں لہور سیٹی میں ریجسٹر کی گئی ہے گاڑی کے ایک کٹوکومنٹس کی بات کریں تو گاڑی کے جترین بھی ڈوکومنٹس ہیں اوریجنل ہیں گاڑی کا ٹوکن ٹیکس آپ کو اپڈوڈیٹ ملے گا گاڑی کی فائل اوریجنل ہے اونر کے پاس موجود ہے گاڑی کی پاسنگ آپ کو کلیر ملے گی گاڑی کا روٹ پرمنٹ بھی آپ کو ساتھ مل جائے گا دوستو آپ اگر گاڑی کی بارڈی کنڈیشن کے والے سے بات کریں تو گاڑی کی بارڈی کنڈیشن کے والے سے اونر کا کہنا ہے کہ گاڑی بالکل آپ کو جینل آلت میں ملے گی گاڑی کا فرنٹ اور ہی بمپر آپ کو اس میں ریپینٹ ملے گا گاڑی جاپان میں ایمبلس کے طور پر استعمال ہوئی ہے مگر یہاں پہ اس میں سیٹیں لگائی گی ہیں اگر گاڑی کے فرنٹ کی بات کریں تو گاڑی فرنٹ سے آپ کو بلکل فریش آلت میں مل رہی ہے فرنٹ سے گاڑی کا کلر ہے جینل آن ہے وونٹ کا کلر ہے اسی آلت میں موجود ہے اس میں کوئی بھی سکرائج یا دن آپ کو نظر نہیں آئے گا ایڈلیٹس گاڑی کی جینل آن ہے صاف آلت میں آپ کو ملیں گی اور گاڑی کے فرنٹ پر کی بات کریں سکرائج یا دن آپ کو خواہ کی جینل آن 有سان اگر گاڑی کے سائٹ میں آپ کوش اٹھ ماکو کا دقائیا ہے سیاہ تو یہ سکرائج ایڈلیٹس مینار ہے سیاہ تو کلر میں ہے چاند لگائی آپ دوستو کر گاڑی کی بیک شیٹ کی بات کریں تو گاڑی بیک شیٹ سے بھی آپ کو جینون آلت میں مل رہی ہے بیک شیٹ سے جو گاڑی کا ڈیکی کا کلر ہے وہ اس میں جینون ہے اس میں کوئی سکرائج یا ڈینٹ موجود نہیں ہے بیک لیٹس گاڑی کی جینون ہے صاف آلت میں ملیں گی اور اگر گاڑی کے ریر بمپر کی بات کریں تو وہ آپ کو اس میں ریپینٹ ملے گا گاڑی کے ریر بمپر کے ساتھ سیفر گارڈ بھی لگا ہوا ہے دوستو کر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس کا لائک بھی کار دیں اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے اپشن کو بھی بریس کر دیں تک کہنے والی نیو ویڈیوز گیپ ڈیٹ اپ کو بروقت ملتی رہے دوستو چینل پر جو گاڑی فارسیل ہوتی ہے اس کا ریویو میں ڈیلی لگاتا رہتا ہوں اس لیے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تک کہنے والی گاڑی کے والے سے جو بھی ریویو ہوگا وہ آپ آسانی دیکھ سکیں دوستو کر گاڑی کے انجن کا والے سے بات کریں تو گاڑی میں آپ کو 2.7 پیٹرول انجن کا اپشن مل جاتا ہے ٹراسمیشن گاڑی کے اوٹومیٹک ہے گاڑی کے انجن اور ٹراسمیشن اس میں جینون ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام باقی نہیں ہے گاڑی کے حساب کو زبردست آلت میں ملے گا سبسکرائب کر لیں گاڑی کے آپ کو پرفیکٹ ملے گی میکینک اولو والے سے اور باڑی کنڈیشن کا والے سے گاڑی میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام باقی نہیں ہے آپ دوستو کر گاڑی کے ٹائر کے بات کریں تو گاڑی میں جتنے بھی ٹائر ہیں اچھی آلت میں موجود ہیں گاڑی کے ٹائر اچھی آلت میں ہیں زبردست آلت میں موجود ہیں اور اگر گاڑی کے ریم کے بات کریں تو گاڑی آپ کو جینل ریم میں ملے گی گاڑی کے جتنے بھی بلکاپ پہ نیٹن کیلن آرت میں آپ کو ساتھ ملیں گے گاڑی کے ٹائر ریم اور بلکاپ آپ کو چین کرانے کی یا خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب دوستر کر گاڑی کے اسی کے بات کریں تو گاڑی میں آپ کو ڈیول ایسی کا آپشن مل جاتا ہے گاڑی ڈیول ایسی ہے ڈیول ایسی کا آپشن گاڑی ہی موجود ہے اسی وینٹس گاڑی میں اس میں آر سیٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور گاڑی کے ایسی بہت تیچیڑ آرت میں آپ کو ملے گا آپ دوستر کر گاڑی کے انٹیر کے بات کریں تو گاڑی انٹیر سے بہت تیزلاشت کنڈیشن میں آپ کو ملے گی انٹیر سے گاڑی کا کلر جینل ہے بہت صاف آرت میں موجود ہے انٹیر سے گاڑی میں جو ایٹومیٹک بیٹ لفٹر ہوتا ہے وہ اس میں سالے لگا ہوا تھا ابھی جو سیٹس ہیں اس میں انسٹالل کی گئی ہیں جو بیٹ لفٹر ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ ملے گا آپ دوستو کر گاڑی کے ڈیش بورڈ کی بات کریں تو گاڑی کا ڈیش بورڈ اس میں جینول لگا ہوا ہے ڈیش بورڈ میں سیفٹی فیچر کا آلے سے آپ کو ائر بیک اپشن مل جاتا ہے اگر گاڑی کے مزید فیچر کے بات کریں تو گاڑی میں آپ کو پاور سٹرنگ پاور ونڈوز اور گاڑی کی جو سنٹر ڈور ہے وہ بھی آپ کو اوٹومیٹک ملے گی اگر گاڑی کے سٹرنگ سٹرنگ کی بات کریں تو گاڑی میں آپ کو آفٹر مارکیٹ ڈیوٹی کا آپشن بھی مل جاتا ہے اگر دوستو گاڑی کی سیٹس کے بات کریں تو گاڑی میں 18 سیٹیں لگی ہوئی ہیں اگر سیٹس کی پوشنگ کی بات کریں تو وہ اس میں اچھیلت میں موجود ہے گاڑی کی سیٹس کی پوشنگ آپ کو چین کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی فلور میٹ کے اگر بات کریں تو وہ بھی آپ کے اچھیلت میں ملے گا گاڑی کا فلور میٹ بھی آپ کو چین کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستو آپ اگر گاڑی کی لوکیشن کی بات کریں تو گاڑی پشاور سیٹی میں موجود ہے جس بہنے بھی گاڑی چیک کرنے ہیں یا پرچیز کرنے ہیں تو پشاور سیٹی میں گاڑی چیک کر سکتے ہیں اونر کے ساتھ اگر آپ نے رابطہ کرنا ہے اور گاڑی کے والے سے معلومات لینی ہے تو آپ اونر کے موبائل نمبر پر ڈریک رابطہ کر کے مزید معلومات لے سکتے ہیں اونر کا موبائل نمبر آپ کو ڈسکرسن سیل سے مل جائے گا جب گاڑی سیل ہو جائے گی تو نمبر وہاں سے اٹھا دیے جائے گا مزید معلومات کے لئے آپ اونر کے ساتھ اگر رابطہ کر سکتے ہیں آپ دوستو کر گاڑی کی قیمت کی بات کریں تو اونر کی طرف سے جو گاڑی کی ڈیمانڈ ہے وہ 26 لاکھ رپے ہیں جس میں مزید کمی بیشی وہ موقع پر کر دیں گے اگر ہم موقع پر جا کر گاڑی چیک کریں گے یا پروچیز کریں گے تو قیمت میں کمی بیشی ہو جائے گی دوستو اگر آپ کو کسی بھی قسم کی گاڑی کے والے سے کوئی بھی معلومات چھیں یا آپ اپنی گاڑی سیل کرنا چاہتے ہیں اور اس والے سے ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ میرے فیس بوک پیج پر دیس لائپ پر مزید رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے محصفی کا ضرور جواب دوں گا دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگیے تو اس کے لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں انشاءاللہ کے دفعے نیو گاڑی کے ریوی کے ساتھ بارا دلوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ